بسم اللہ الرحمن الرحیم ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کوئے میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے امید ہے آپ سب نے اس حدیث سے ریلیٹیڈ جو شورٹ کوسٹنز تھے ایم سی کیوز تھے اور تشریف ہی اس کو اچھے سے یاد کر لیا ہوگا آج ہم حدیث نمبر ٹین سٹارٹ کریں گے سٹوڈینٹس اپنے یونیک نوٹس پہ حدیث نمبر ٹین اوپن کیجئے گا حدیث نمبر ٹین پیج نمبر نائیٹی سکس پر ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر ٹین پیج نمبر نائیٹی سکس اِنَّا یقیناً اَقْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں میں سے کامل ترین ایماناً ایمان والا وہ ہے احسنهم جس کا اخلاق اچھا ہو احسنهم اچھا ہو خلوقاً اس کا اخلاق اِنَّا اَقْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ ایماناً احسنهم خلوقاً یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہو اب دیکھئے حدیث نمبر دس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کامل ترین ایمان کس کا کہا جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں تشریح دیکھئے گا اس حدیث مبارکہ میں کامل مومن کی پہچان بتائی گئی ہے کہ اس کا اخلاق باقی تمام لوگوں سے سب سے اچھا ہوتا ہے پوائنٹ نمبر ایک دیکھئے گا اسلام استلاح میں شریعت میں ایمان کا مفہوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات پر یقین رکھنا اور دل سے تسلیم کرنا ایمان کہلاتا ہے پوائنٹ نمبر دو دیکھئے گا مومن کون ہیں مومن وہ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر دل سے ایمان لائے اور زبان سے اقرار کرے اور ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ انسان جسے مانتا ہے اور جس کی صداقت کا زبان سے اقرار کرتا ہے تو اس کے احکامات پر بھی عمل کرے یعنی اللہ اور اس کی رسول کو مانتا ہے تو ایمان کا تقاضی کیا ہے کہ وہ اس کی صداقت کا زبان سے اقرار کرتا ہے تو ان کے بتائی ہوئے احکامات پر بھی عمل کرے تب ہی وہ مومن کہلانے کے لائک ہوگا پوائنٹ نمبر تھری دیکھئے گا اخلاق سے مراد اخلاق سے کیا مراد ہے ابھی آپ نے حدیث کے تجمعے میں پڑھا کہ کامل ترین انمانوالا وہ شخص ہے جس کا اخلاق کے لحاظ سے جو سب سے اچھا ہو تو اخلاق سے کیا مراد ہے اخلاق خلق کی جمع ہے انسان کے پختہ عادتوں اور ان میں رچی بسی باتوں کو جو اس کے بے تکلف جو اس سے جو ہیں وہ بے تکلف سرزد ہو جاتی ہیں انہیں اخلاق کہتے ہیں اخلاق سے کیا مراد ہے اخلاق سے مراد ہے انسان کی اچھی اور بری عادتیں اچھے اخلاق میں حسن خلق میں شمار ہوتا ہے جبکہ برے اخلاق بدخلقی میں شمار ہوتے ہیں مسلمان کو اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا اس کے کامل ایمان ہونے کی دلیل ہے یعنی جو برے اخلاق والا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بدخلقی کہتے ہیں اور اچھے اخلاق والے کو ہم حسن خلق کہتے ہیں یعنی اچھا اخلاق والا ہونا پوائنٹ نمبر چار دیکھئے گا انسانی شخصیت کی اصل تصویر انسانی شخصیت کی اصل تصویر پر ایک آئینہ بھی اتنا صاف پیش نہیں کر سکتا جتنا اس کا اخلاق پیش کرتا ہے جب ایک شخص کسی دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے یعنی زندگی کے معاملات میں جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ پیش آتا ہے جو اس کا اس ٹائم اخلاق ہوتا ہے وہ اس کے ظاہر اور باطن دونوں کو واضح کر دیتا ہے کہ وہ اندر اور باہر سے کس طرح سے ہے اس کے دل میں کیا ہے وہ اس کا سب اخلاق بتاتا ہے آگے دیکھئے پوائنٹ نمبر 5 مومن کامل مومن کامل ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اپنانا چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے اخلاق حسنا نہیں ہو سکتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے حسن خلق میں ایک ہی ایسا عمل ہے جس سے نہ صرف آپ اس کی نفرتوں کو محبت میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں گھر بھی کیا جا سکتا ہے یعنی ایسا عمل ہے حسن خلق جس کے ذریعے انسان آپ اس کی نفرتوں کو محبتوں میں بدل لیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے دوران اپنی ساری زندگی میں صرف حسن خلق ہی کے ہتیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو بھی زیر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادی کر امین کا لقب کیوں ملا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے ہر کس سے حسن سلوک سے پیش آتے تھے تو اس کی مثالیں دشمن بھی آدیا کرتے تھے اور دشمن بھی آپ پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا کرتے تھے اور اپنی امانتیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے تو یہ سب کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اچھا اخلاق ہی تھا اب قرآن پاک میں ارشاد باری طالع ہے اب قرآن کی روشنیوں میں دیکھیں وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَا اور لوگوں سے اچھی بات کہو اب اللہ پاک بھی حکم دے رہے ہیں لوگوں سے صحیح طریقے سے بات کرنے کا اب نمبر دو دیکھئے گا لَقَتْ قَوْنَا لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہ تمہاری لئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق واقعات پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پرندوں اور سب سے شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن بھی آپ کے کیا ہو گئے تھے گرویدہ ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے وہ صرف کیا تھا صرف اس نے اخلاق کی بنا پر تھا تو اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے کیا ہے بہترین نمونہ ہے آپ کی زندگی سے ہمیں چھوٹے بڑوں جانوروں بچوں ہر کسی کی مثال ملتی ہے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق سے پیش آئے پوائنٹ نمبر 3 دیکھئے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے آلہ درجے پر فائز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اخلاق کے آلہ درجے پر فائز ہیں آپ کا اخلاق بہت اچھا ہوتا تھا پوائنٹ نمبر 4 دیکھئے گا اللہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور دانش مندی سے بلاؤ اور ان سے اچھے انداز میں بحث کرو یعنی حسن خلق کو مد نظر رکھ کر ان سے بات کرو پوائنٹ نمبر 5 دیکھئے گا وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان لوگوں سے اچھی گفتگو کرو اب دیکھیں قرآن پاک میں کتنی جگہ اشارت فرمایا اللہ تعالی نے اچھے اخلاق پر کتنا زور دیا ظاہر ہے اچھے اخلاق کی اہمیت ہے تب ہی قرآن پاک اس بات کی بار بار زور دے رہا ہے یہ ہو گیا ہمارا قرآن کی روشنی میں آگے ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں اشادات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 1 میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں نمبر 2 قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں دنیا میں ہی اس انسان کو خوشخبری سنا دی کہ وہ میرے قریب ترین ہوگا جو اس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا پوائنٹ نمبر 3 دیکھئے گا ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا دین کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سوال کیا گیا کہ دین کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش آنا پوائنٹ نمبر 4 دیکھئے گا حدیث نمبر 4 ہے یہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے حسن اخلاق میں سب سے اچھے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو دنیا ہی میں خوشخبری دے دی کہ جو قیامت کے دن میرے ساتھ وہ شخص میرے زیادہ قریب ہوگا جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا پوائنٹ نمبر 5 دیکھئے گا جو مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی زمانت دے دے تو میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں دو چیزیں کیا ہیں ایک زبان اور دوسری شرمگا یعنی ان دو چیزوں کی مجھے زمانت دے دے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا تو میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں پوائنٹ نمبر 6 دیکھئے گا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے دیکھیں یہ آپ کو میں نے حدیث پہلی بھی حدیث میں آپ کو ٹیلی کروائی تھی کہ کسی سے خندہ پشانی سے پیش آنا بھی کیا ہے صدقہ کہلاتا ہے اگر آپ کسی کو کچھ عطا نہیں کر سکتے اسے مالی طور پر کچھ دے نہیں سکتے یا جانی طور پر بھی کچھ نہیں دے سکتے تو آپ کیا کرو اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پشانی سے پیش آؤ تو یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سٹوڈنس حدیث نمبر ہماری جو ہے وہ ٹین کمپیٹ ہو چکی ہے حدیث نمبر ٹین میں ہم نے کسی اس کے بارے میں پڑا ہے اچھے اخلاق کے بارے میں پڑا ہے احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں بھی اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے کسی سے خندہ پشانی سے پیش آنا کوئی ایسی بات نہ کرنا جسے دوسرے کو تکلیف پہنچے اور اب اس حدیث سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے حاصل کلام کیا ہے مومنوں کو اپنے اخلاق درست کر لینے چاہیے اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں ہے تو ہمیں ہر حال میں اخلاق سے پیش آنا ہوگا یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضی ہی یہی ہے ایمان لانے کا تقاضی ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکمات پر عمل کیا جائے سٹوڈنس حدیث نمبر ٹین کی تشریح ہماری کمپیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس حدیث سے ریلیٹڈ جو ایم سی کیوز ہیں اس کی طرف آتے ہیں ایم سی کیوز نمبر ون دیکھئے گا آپ کو حدیث نمبر ٹین کی تشریح بتا دی گئی ہے جب آپ اس کو اچھی سے یاد کر لیں گے تو آپ کو یہ آسانی سے مارک کرنا آپ لوگ کے لیے ایزی ہو جائے گا آپ لوگ کو ایزی لیے اس کو مارک کر لیں گے میں آپ کو ایک دفعہ اس کا ٹیلی کروا دیتی ہے اس کا کریکٹ آنسر آپ مارک کر لیں گے نمبر ون دیکھئے گا یقینا مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں سے سب سے اچھا ہے کس میں اچھا ہے ابھی آپ نے حدیث میں پڑا ہوگا نمبر ون ہے علم کے لحاظ سے نمبر ٹو ہے عمل کے لحاظ سے نمبر ٹھری ہے مال کے لحاظ سے نمبر فور ہے اخلاق کے لحاظ سے اگر آپ نے اس کا تجمہ اچھے سے سنا ہوگا تشریح کو اچھے سے یاد کیا ہوگا تو آپ کو اس کا آنسر آ رہا ہوگا کہ کونسا اس کا صحیح آنسر ہے تو آپ صحیح آنسر پہ اس کو مارک کر لیں ہم ایم سی کیسے نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے کس کو قرار دیا ہے نمبر ون عبادت کو نمبر دو استغفار کو نمبر تھری حسن خلق کو نمبر چار وقت پر نماز پڑھنے کو اس میں سے جو کریکٹ آنسر ہے اس کو مارک کر لیں نمبر تھری جب ایک انسان دوسرے انسان سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے آپ نے یہ ابھی تشریح میں پڑھا تھا کیا واضح ہو جاتا ہے ظاہر باطن حسن یا پھر ظاہر و باطن ان میں سے جو کریکٹ آنسر ہے اس کو مارک کر لیں نمبر فور دیکھئے گا آپ اس کی نفرتوں کو محبتوں میں بدلنے والا کون سا عمل ہے حدیث مبارکہ آپ نے بھی پڑھی ہے تو کون سا عمل تھا روزہ اقربہ پروری حصول علم یا پھر حسن خلق اس میں سے کون سی ہے وہ آپ اس کو اچھے سے مارک کر لیں ٹھیک ہے اب پوائنٹ جو ایم سی کیوز نمبر سکس دیکھئے گا کامل ترین ایمان والا وہ مومین ہے جو تم میں سے ہے کامل ترین ایمان والا کون مومین ہے جو تم میں سے ہے زیادہ مالدار زیادہ بائخلاق زیادہ بائزت یا زیادہ اولاد والا اس کے کریکٹ آنسر کو مارک کر لیں نمبر سیون دیکھئے گا انسانی شکل کی اصل تصویر پر آئینہ بھی اتنا صاف پیش نہیں کر سکتا جتنا اس کا کیا پیش کرتا ہے انسانی شکل کی اصل تصویر کیا پیش کرتا ہے بھائی دوست ہمسایہ یا اخلاق ان میں سے کونسی ایسی بات ہے جو انسانی شکل کی اصل تصویر کا ایک آئینہ بھی اتنا صاف پیش نہیں کر سکتا جتنا صاف پیش کر سکتا ہے یا آپ نے بھی اس تشریح میں پڑھا اس کو جو ہے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر کے تشریح کو اس کو اچھی مارک کر لیں اس کے کریکٹ آنسر کو اب ہم چلتے ہیں اس کے شارٹ کوسٹنز کی طرف حدیث نمبر ٹین سے جو شارٹ کوسٹنز ریلیٹیڈ ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں سوال نمبر ایک دیکھئے گا حدیث شریف میں کامل ترین ایمان والا کسے قرار دیا گیا ہے آپ نے تجمہ اگر اچھے سے یاد کیا ہوگا تو اس کانسر آپ کو آ رہا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل ترین ایمان والا اس شخص کو قرار دیا ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہو ٹھیک ہے سوال نمبر دو دیکھئے گا حسن اخلاق کی کیا اہمیت ہے یا سوال اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں جواب دیکھئے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے یا پھر اچھے اخلاق کو حسن اخلاق کہتے ہیں اس میں سے کوئی بیان سرم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سوال نمبر تین دیکھئے گا انسانی شخصیت کے ظاہر اور باطن کا اظہار کس چیز سے ہوتا ہے ابھی آپ نے ایم سی کیوز میں بھی پڑھا تھا تشریح میں بھی پڑھا تھا تو کس سے ہوتا ہے جواب انسانی شخصیت کا ظاہر اور باطن اس کے اخلاق سے واضح ہوتا ہے کیونکہ انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنا اچھی طرح پیش نہیں کرتا جتنا اس کا اخلاق پیش کرتا ہے یا پھر سوال اس طرح سے ہو سکتا ہے دعوت حق کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمومی ہتھیار کسے کہا جاتا ہے دونوں طریقے سے کوشن آسکتا ہے آنسر کی طرف چلتے ہیں جواب ترجمہ یقیناً مؤمنوں میں سے کامل طریق ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمومی ہتھیار تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے دلوں میں بھی گھر کر لیا کرتے تھے سوال نمبر چھے دیکھئے گا خوش خلقی کے دو فوائد تحریر کریں خوش خلقی کے کیا دو فوائد ہیں ٹھیک ہے سوال نمبر پانچ ہے یہ خوش خلقی کے کیا دو فوائد ہیں نمبر ایک جنت کی زمانت نمبر دو مسلمان بھائی کے لیے مسکرانہ بھی صدقہ ہے دیکھیں صدقہ دینے کا ثواب مل جائے گا نمبر ایک تو جنت کی زمانت کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دے وہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کیا تھی وہ اس نے اخلاق تھا اچھا جو ہے وہ کسی سے پیش آنا تھا اور دوسری بات کیا ہے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانہ بھی صدقہ ہے کسی سے اچھے طریقے سے پیش آنا بھی صدقہ ہے سٹوڈینٹس حدیث نمبر دس سے ریلیٹیڈ جو تشریح تھی وہ بھی ہماری کمپیٹ ہو چکی اور اس سے ریلیٹیڈ جو ایم سی کیوز تھے وہ بھی کمپیٹ ہو چکے اور فائف اس کے شورٹ کوسٹن آنسر تھے وہ بھی آپ کو پڑھا دیئے گئے ہیں آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے اوکے سٹوڈینٹس اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ سٹوڈینٹس